راجو کی سرسراتی ہوئی آواز آئی جس میں خوف نمائن تھا صاحب یہ کیا تھا میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹار کی روشنی اسی درخت پر ڈالے رکھی اس دوران میرا دل ترہ ترہ کے وسوسوں کا شکار تھا میری شکاری زندگی میں چند بار یہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا انسان این اس لمحے جنگل میں آٹ اپ کا جب میں مچان پر بیٹھا تھا شیر کا انتظار کر رہا تھا تب میں نے بڑی مشکل سے نہ صرف درندے درندے کو کیفرے کردار تک پہنچایا بلکہ ایس شخص کی جان بھی بچالی مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر ایسی ہی کٹھن صورتحال سے دو چار ہوں اسی لمحے جنگل کا چپا چپا گہرے سکوت میں غرق ہو گیا تھا میں نے رائیفل پر گریفت مضبوط کر لی اس کا کندہ میری ران پر ٹکا ہوا تھا میں بڑی احتیاط سے آہستہ عیسائی سے کندے تک لانے میں کامیاب ہوا تقریباً دس منٹ یوں ہی گزر گئے رات کا بڑا ہی سب بیٹ چکا تھا اور سردی نکتہ اروج پر تھے مان دہنی طرف سے خفیف سی آواز آئی اور اب میں نے اس پر اپنی سماعت مرتقز کر دی یوں لگتا تھا جیسے کوئی جاندار خوشک پتوں پر دبے پاؤں چل رہا ہے چند ثانیے بعد وہ آواز مزید واضح ہو گئی اب میں اسے بخوبی پہچان سکتا تھا آواز خوشک پتوں پر بھاری جسم والے جانور کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی رات کے سپہر آدم خور شیرنی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا پرندے حشرات الارض اور مینڈک سب بھی درندے کی موجودگی سے باخبر تھے اسی لیے انہوں نے چپ سادھ لی کچھ دیر میں چان کے بلو مقابل پتوں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی اور لمبی لمبی گھاس سے شیرنی کا بڑا سا سر برامند ہوا اس کی آپ گینوں کے معنی دمکتی ہوئی آنکھیں مندر کی شکستہ دیوار کے اس شگافر مرکو تھی جہاں سے غالبا وہ ہاتھیں میں داخل ہوا کرتی تھی میں نے سانس روک لی میں اس وقت گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جب تک درندہ مکمل طور پر میرے سامنے آ جاتا چاند ثانیے ساکت رہنے کے بعد شیرنی دو چھلانگوں میں ہاتھے کے اندر آ گئی ہاتھے کے اس حصے میں درختوں سے چھن کر آنے والی چاندنی نے سما کچھ روشن کر رکھا تھا میں مدم روشنی میں یہ دیکھ کر کامپ اٹھا کے شیرنی نے ایک انسانی لاش اٹھا رکھی تھی دیکھتے ہی دیکھتے درندہ نے لاش زمین پر رکھی اور شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ اس کا خون چاٹنے لگی شیرنی شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کی غلط سے خون چاٹتی ہے اس وقت جن احساسات نے میرے وجود کا ہاتھا کر لیا انہیں الفاظ میں بیان کرنا کم از کم میرے بس سے باہر ہیں لاش بمبھوڑتے ہوئے آدم خور کی پشت میری جانب ہو گئی میں نے سانس روک کر اس کی گردن کا نشانہ لے لیا بدقسمیتی سے جب میں نے ایک دم فائر کیا تو میری انگلی پھسل گئی اور دونوں ٹرگر ایک ساتھ دب گئے یوں دونوں نالیاں ایک ساتھ فائر ہو گئیں چار سو پچاس ایکسپریس رائفل کے زبردہ جڑکے سے وہی لوگ واقف ہیں جو بھاری رائفل استعمال کرتے ہیں دونوں کارتوس ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے میرے شانے پر ایسی ضرب لگی کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی اور میں خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھڑم سے چاروں شانچت زمین پر جا گیا دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی شینی کے حلق سے ایسی زبردہ دھار پر آمد ہوئی کہ میرا دل لرز گیا جب عسان بحال ہوئے تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی خوف کی لہر پیدا کر دی رائفل میری پہنچ سے دور پڑی تھی اور میں تیس گز کے فاصلے پر کھڑی شینی کو بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا اندازہ کیجئے غیز و غضب کی تصویر بنی آدم خور صرف تیس گز کے فاصلے پر تھی اور میں خالی ہاتھ زمین پر جت لٹا ہوا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے مگر خدا بھلا کرے راجو کا اس نے سنگین صورتحال میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور یکے بعد دیگرے دو فائر شیرنی کی جانب چھونک دئیے میرے فائر تو ضائع گئے ہی تھے مگر راجو کی گولیاں بھی شیرنی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اب تو مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا اس دوران شیرنی چوکنے انداز میں میری جانب بڑھنے لگی میں نے کھسکر اپنی پشت درخت کے تنے سے لگا لی ادھر راجو بھی اپنی رائفل دوبارہ بھر چکا تھا اس نے فائر کیا تو اچانک درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک سیاہ ہیولہ اس کے اور شیرنی کے درمیان حائل ہو گیا راجی کوئی چلائی ہوئی دونوں گولیاں شیرنی کے لگنے کی بجائے اس سیاہ ہیولہ کے جسم سے آر پار ہو گئیں اسی لمحے شیرنی ایک ہی جست میں ہاتھے کی دیوار پار کر کے گھنے جنگل میں روح پوش ہو گئیں میرے اصاب جو پہلے ہی آدم خور سے یوں اچانک آمنہ سامنا ہو جانے پر تڑھ گئے تھے اس عجیب و غریب منظر کی تاب نہ لاسکے اور آہشتہ آہشتہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں بس یہ احساس کافی رہا بس یہ احساس باقی رہا کہ میرا ذہن اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے اس کے بعد کا منظر نامہ کچھ یوں ہے کہ موں پر تھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹایا راجو نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہی میرے چہر پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا کچھ فاصلے پر میلے کچھلے چیتھڑوں میں ملبوس کسی انسان کی لاش پڑی تھی اس سے اتنی شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ مجھے عبقائی آئی مجھے عبقائی آتی محسوس ہوئی چند گھونٹ پانی پینے کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو میں نے راجو کے ساتھ اس لاش کا جائزہ لیا وہ ایک کوڑی کی لاش تھی وہ بدنصیب شخص کوڑ جیسے بھیانک مرض کی آخری منزلیں تیہ کر رہا تاکہ راجو کی چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن گیا شاید وہ یہ سمجھا کہ راجو اسے گولی مار رہا ہے اس نے زمانے میں الموڑا کماؤں اور دوسرے دہی علاقوں میں کوڑ کسرہ سے پھیلا ہوا تھا طبی سہولیت نہ ہونے اور جہالت کے باعث لوگ مریض کا علاج معالجہ نہیں کراتے تھے اس لیے مرض بڑھتا رہتا کوڑی کو عام طور پر اس کے رشتہ داری پر قبول نہ کرتے اور بیچارہ جنگل و بیابانوں میں زندگی کے آخری ایام بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا اس وقت ہمارے سامنے ایسے ہی کسی کوڑی کی لاش پڑی تھی عجیب بات یہ تھی کہ غالباً پولیوں کے باعث سے اس کا دانہ ہاتھ غیر فطری انداز میں مڑا ہوا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ اُلٹے پاؤں کے وہ نشان اسی بدنصیب شخص کے تھے اور وہی راتوں کو تکلیف کے باعث جنگل میں چیختہ بھی رہتا ہے سادہ لوہ دیہاتی سے پچھل پیری سمجھکارے سے خائف ہو گئے نہایت بدبودار بدبودار گوشت کی وجہ سے اس چلتی پھرتی لاش سے دیگر حیوان تو کیا شیر بھی قریب نہیں پھٹکتا تھا میرے ہاتھ سے ظلم ہو گیا صاحب راجو کی درد بھری آواز گونجی میری سماعت سے ٹکرائی میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو صبح کازب کے ملگجے اجالے میں راجو کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہتی ہوئی صاف دکھائی دیں ارے بے وکوف تو نے تو اس بدنسی پر احسان کیا ہے میں نے اس کا کندہ جنجوڑتے ہوئے کہا سسک سسک کر جینے سے یہ اندھی موت ہزار درجہ بہتر ہے ہو سکتا ہے وہ بھی مرنا چاہتا ہو ورنہ ایسے موقع پر کبھی یہاں نہ آتا دن کے اجالے میں ہاتھے کا معاینہ کرنے پر انکشاف ہوا کہ ہماری چلائی ہوئی گولیوں میں سے کوئی ایک شہنی کو زخمی کر گئی تھی کیونکہ خون کے نشانات جنگل میں خاصی دور تک چلے گئے تھے شہر کے شکار کا سب سے خطرناک مرحلہ اسے تاقب کر کے ہلاک کرنا ہے مچان پر سے تو کوئی بھی درندہ بہت سانی شکار کیا جا سکتا ہے مگر وہ دوب دوب مقابلے میں شکار کی اپنی جان لینے کے امکانات بھی خاصے ہوتے ہیں خصوصا جب شہر زخمی ہو تو خطرہ دو چند ہو جاتا ہے ہم نے فوراں شہرنی کا تاقب کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاؤں واپس آگئے نمبردار ہماری بپتہ سن کر حیران پریشان ہو گیا ہمارے یقین دلانے کے باوجود وہ یہی سمجھتا رہا کہ جنگل میں اب بھی پچھل پیری سے آباد ہے کہ جنگل اب بھی پچھل پیری سے آباد ہے اور جنگل پیری یہی کہیں جنگل میں موجود ہے تہم جب اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کوڑی کی لاش دیکھی تو اس سب کا ان سب کا خوف دور ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ دہات کے بشندوں کو ایک آدم خور شہرنی ہلاک کر رہی ہے ہمارے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ اس گھوڑے کے مالکہ تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا دو گھنٹے آرام کرنے کے بعد ہم نے تھانے سے شہر کے شکار میں استعمال ہونے والے صدائے ہوئے گھوڑے منگوائے اور آدم خور کے تاقب میں نکل کھڑے ہوئے یاد رہے جون جون آدم خور کا تجربہ بڑے اس کی مکاری چلاکی اور صفاکی بڑھتی جاتی ہے اس کی حیات اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ دور سے شکاری کی بو پا لیتا ہے اور پھر ادھر کا رخ نہیں کرتا ایسے میں اگر وہ شکاری کے ہاتھوں زخمی بھی ہو جائے تو معاملہ مزید گمبیر ہو جاتا ہے دوسری طرف زخمی آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا بڑے دلگردے کا کام ہے عام طور پر شکاری شیر تلاش کرنے کے لیے ہنکہ کراتے ہیں چونکہ میں پہلے دو مرتبہ ہنکے کے دوران تلخ تجربہ سے دو چار ہو چکا تھا اس لیے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی ہنکے کا سہارا نہیں لوں گا ہم نے زخمی شیرنی کو تلاش کرنے کی مہم کا آغاز متروق مندر سے کیا خاصی دور تک زخمی درندے کے خون کے نشانات ہماری راہنمائی کرتے رہے پھلدار کا وہ علاقہ خاصا ذرخیز اور شاداب تھا چھوٹے 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 پہاڑ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے جہاں جنگل ذرا چھدرا ہوتا وہاں دلفرے مرغزار میلوں تک پھیرے نظراتے ہیں ان میں حرن چیتل سامبھڑ اور دوسرے چرند پرند بکسرت گھوم رہے ہوتے کہیں کہیں شیر اور چیتے بھی مہوے استراحت دیکھنے کو ملے لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا مطلوبہ درندہ نہ تھا اس لیے ہم ان سے کنی کترا کر آگے بڑھتے رہے جنگل سے نکل کر ہم ایک ناہموار علاقے میں پہنچ گئے وہاں اونچے نیچے ٹیلوں کی بہتات تھی وہیں ایک جگہ کچھی زمین پر آدم کھوڑ کے نکوش پا صاف نظر آئے گزشتہ شب شیرنی نے دس میل کا فاصلہ تیہ کیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی بسورت دیگر وہ اتنی طویل مصافت کبھی تیہ نہ کر پاتی ایک ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر ہم نے گھوڑے روک لیے دوپہر کی چمکتی دھوب میں ہمارے سامنے دس پندرہ کچھے مکانات پر مشتمل ایک بستی آگئی تھی شہر کے قدموں کے نشانات اسی بستی تک جا رہے تھے اس کے پار سبزے سے ڈھکی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں جن کے پیچھے پھر گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا بستی پر چھایا موت کا سکوت اس کی ویرانی کا غماز تھا ہم گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے بستی میں لے گئے مکان ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور گارے سے بنائے گئے تھے جن کی چھتیں گھاز پھوس اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی مکانات کے سامنے دور تک کشادہ میدان تھا جس میں کہیں کہیں کھیت نظر آئے مگر اب وہ بنجر ہو چکے تھے ہم نے ایک دو گھروں کے اندر جھانکا مگر ٹوٹے پھوٹے گھڑوں اور پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا یوں لگتا تھا جیسے وہاں کے مکین ہنگامی حالات سے دوچار ہونے کے بعد شدید خوف و حراس کی حالت میں بستی خالی کر گئے ہیں آدم خور کے علاقہ واردات میں کسی بستی کا ایسا حشر معمول کی بات تھی ہم پہلے بھی ایسی کئی بستیاں دیکھ چکے تھے اس لیے زیادہ حیران نہ ہوئے مجھے یقین تھا اس بستی کے بدنسی مکین آدم خور سے کم اور پچھل پیری سے زیادہ خائف تھے گھروں کے درمیانی راستے پر جہاں کہیں نرم مٹی تھی وہاں ہمیں شیرنی کے پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دئیے وہ گھاس کے میدان تک جا رہے تھے ابھی ہم نشانات کے طاقب میں آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ مان جنگل میں شیر کی فلک شگاف گرج گنجی جس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے رائفل کے دو دھماکے سنائی دئیے اگلے لمحے فضا پریوں اگلے اگلے لمحے فضا پر یوں سکوت چھا گیا گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا ہم دونوں ششدر کھڑے ایک دوسرے کا موں تکنے لگے وہ دھماکے شناخت کرنے میں مجھے بمشکل ایک پل لگا تین سو پچھتر میگنم نامی رائفل اے زمانے میں یا تو پیشہ ورشکاریوں کے پاس ہوتی تھی یا پھر ڈاکوں اور جاگیرداروں کے پاس بہرحال وہ خاص رائفل تھی اور کسی عام آدمی کے پاس اس کا ہونا محال تھا ابھی ہم ان دھماکوں اور شیر کی گرج کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک گھاس کے میدان سے وہی آدم کو نکلتی دکھائی دی جس کی تلاش میں ہم صبحوں سے مارے مارے پھر رہے تھے میں نے فورا رائفل کندے سے لگا لی اور اس کی دور بوین میں دیکھا کہ شیرنی کے گردن سے خون کا دھارہ بہ رہا ہے یہ زخم بلا شبہ تازہ تھا وہ یوں اندھا دھند بستی کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی جیسے اس کے پیچھے کوئی بلا پڑی ہوئی ہو شاید اس نے ابھی ہمیں نہیں دیکھا تھا میں نے فورا راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک مکان کی اوٹ میں اس طرح سے بیٹھ گئے کہ ہم تو شیرنی کو دیکھ سکتے تھے مگر ہمارا فورا اس کی نظروں میں آنا ممکن نہ تھا زخمی ہونے کے باوجود شیرنی اس قدر صورت سے بھاگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھائرتی تھی جلد ہی وہ میدان سے نکل کر کھیتوں میں داخل ہو گئی جیسے اس کا زردی مائل وجود کھیتوں سے برامد ہوا میں نے اسے اپنے نشانے کی زد پر لے لیا چند قدم دورنے کے بعد شیرنی نے جست لگائی ساتھ ہی اس کے حلق سے ایسی زبردد دھار نکلی کے پورا علاقہ ایک بار پھر سے لرز گیا حواس خمسہ پر شدید گرج کے باعث جو اثر ہوتا ہے اس کے زائل ہوتے ہی میں نے رائیفل پر گریفت مضبوط کی اور شیرنی کے سر سے چند انچ آگے نشانہ لے کر لبل بھی دبا دی چار سو پچاس ایکسپریس کے دھماکے سے ماحول گونج اٹھا اور ساتھ ہی ہمیں شیرنی کا رخ بدلتا نظر آیا دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگی اس کے حلق سے ایسی دہشت ناک آوازیں نکلیں کہ قریب اڑتے ہوئے پرندے تک خوف زدہ ہو کر دور نکل گئے اس دوران راجو نے بھی گولی داگ دی کچھ دیر بعد ہم دونوں اپنی رائفلیں شیر کے مچلتے وجود پر مرتقز کیے مکان کی اوٹ سے نکل کر یہ گولی شیرنی کے شانے کو چکنا چکنا چور کر گئی تھی جبکہ دوسری نے ریڑ کی ہڈی کو شدید صدمہ پہنچایا تھا یہ دونوں زخم اس قدر کاری تھے کہ شیرنی کا دوبارہ کھڑا ہونا ممکن نہ رہا تھا وہ گرد و غبار اڑاتی ماہی بیتاب کی مانند تڑپ رہی تھی میں نے رائفل دوبارہ لوڑ کی اور قدر قریب جا کر اس پر خالی کر دی چند منٹ بعد وہ ساکت ہو گئی آدم خور بلاخر مر چکی تھی مگر ہمیں یقین آیا اسی لیے دیر تک اس کے قریب جانے کی حمت نہ کر سکے دس بارہ منٹ تک یہ دیکھنے کے بعد کہ شیرنی میں زندگی کی کوئی رمک موجود نہیں ہے ہم آہستہ آہستہ اس کے نزدیک گئے شیرنی کے دانت اور پنجے گھسے ہوئے تھے جلد بدرنگ اور خوشک تھی باریک بینی سے لاش کا جائزہ لینے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا شیرنی نے بڑھاپے کی وجہ سے آدم خور کہ یہ شیرنی بڑھاپے کی وجہ سے آدم خور بنی تھی ابھی ہم شیرنی کے معاینے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جنگل کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنا ہی دی تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا جنگل سے نکل کر ہماری طرف بڑھتا نظر آیا دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے گھوڑے کی پیٹ پر کوئی بری لدی ہے جون جون گھوڑا قریب آیا منظر واضح ہو گیا اس پر کوئی آدمی ڈھلکا پڑا تھا سوار کی حالت خاصی خراب تھی تقریبا تمام لباس خون رنگ ہو چکا تھا کندھے اور پوشت پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن سے ابھی تک خون بہرہا تھا زخمی ہونے کے باوجود سوار کے حواس پوری طرح مختل نہ ہوئے تھے اور اس نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ہمائل کر کے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا گھوڑے کی پوشت پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں ہم نے سوار کو سنبھالا اور اسے فوراں گاؤں لے آئے راجو ہر قسم کے زخموں کی دیکھ بال محارت سے کر لیتا تھا گاؤں پہنچتے ہی اس نے سوار کے زخم صاف کرنے کے بعد ان پر مرہم پٹی کر دی مجھے یقین تھا کہ سوار کی یہ حالت سوار کی یہ حالت زہر آدم خور کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے کے باعث ہوئی تھی پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آدم خور شیرنی چل بسی ہے لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آنے لگے پھل دار درخت کے باسی تو اس قدر مسرور ہوئے کہ انہوں نے ہماری شان میں باقاعدہ جشن کا احتمام کا ڈالا کچھ دن بعد زخمی سوار کے زخم بھرنے لگے اور وہ بول چال کے قابل ہو گیا ایک شام راجو کے ساتھ جا کر میں نے اس کی خیریت دریافت کی ساتھ ہی میں یہ بھی جانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا تھا ہمیں جنگل سے اس کی پانچ سو چوہتر میگنم رائفل مل گئی تھی جو غالباً تب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی تھی گر پڑی تھی جب شیرنی نے حملہ کیا تھا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رائفل جاگیر داروں ڈاکوں یا پھر شکاریوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی لہٰذا میں اس شخص کی حقیقت جاننے کے لیے بہتاب تھا بڑے اسرار کے بعد وہ ہمیں اپنی آبیتی سنانے پر رضا مند ہوا مگر اس نے میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کی بات جاننے کے بعد اسے آگے جانے سے روکوں گا اس کی خاصی اس کی کہانی خاصی بے ربط تھی جسے سناتے سناتے وہ اکثر ہو جاتا میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتا ہوں وہ پھلدار علاقے سے بیس میل دور واقع جاگیر ڈھلوانا کے جاگیردار کا اکلوتا بیٹا نربل پانڈے تھا خاصی بڑی جاگیر کا اکلوتا وارث ہونے کے ناتے اس کی پرورش بڑے نازو نیم میں ہوئی ساتھ ساتھ اسے سیرو شکار کا بھی شوق تھا یوں تو اس کی زندگی میں ہر خوشی کی فراوانی تھی مگر شادی کے بعد اسے ایک دکھ نے آ لیا یہ اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا اس کی بیوی خسن و جمال اور دولت و حشمت میں یکتا تھی مگر قدرت کو اس کی گودھری کا نامنظور نہ تھا جاگیردار کے ذاتی معالجین نے ہر طرح کے علاج معالجے عزمہ ڈالے مگر بے سود آخر میہ بیوی نے جوتشیوں اور پندتوں کا سہارہ لیا دو ماہ کی تلاش بسیار کے بعد ان کا پالا ایک ایسے جوتشی سے پڑا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اس نے میہ بیوی کو ایک ایسا عمل بتایا جسے کرنے سے بقول اس کے انہیں زندگی میں ایک بار اولاد مل جاتی لیکن میہ بیوی کو یہ عمل بالکل پسند نہ آیا کیونکہ کامیابی کی شرط یہ تھی کہ ایک دس ماہ کے بچے کے خون سے سر دھویا جائے یہ شرط بیوی کے لیے مقصود تھی نرمل تو ایسا انسانیت سوز عمل کرنے پر راضی نہ ہوا لیکن اس کی بیوی چپکے چپکے دس ماہ کے بچے کی خوج میں لگ گئی بالاخر اس کے ملازم نے اسے بتایا کہ پھلدار کے ایک گاؤں میں ایک غریب کمہار کا بیٹا چند روز تک دس ماہ کا ہو جائے گا جاگیر دارنین کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی اپنی گود بھرنے کے لیے وہ کسی کی گود اجارنے سے بھی نہ چونکی اور غریب کمہار کا بچہ اٹھوا لیا کیونکہ اس سے خدشہ تھا کہ اس کا شہر راہ کی رکاوٹ بن جائے گا اسی لیے اس نے عمل کی رات نرمل پانڈے کو نشاور دود پلا کر بے ہوش کیا اور بچے کے لوگ لے کر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اس کی منزل وہی سنسان مندر تھا جہاں وہ اپنا شکی القلب شکی القلب عمل کرنے سے قبل خود ہی آدم خور کا اشکار بن گئی تھی نرمل کے ساتھ بھی جو حالات پیش آئے وہ اسی کی زبانی سنی ہیں جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے ملازموں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ میرے بغیر کبھی کہیں نہ گئی تھی بہرحال کچھ دن انتظار کرنے کے باوجود جب اس کی کوئی خبر نہ ملی تو میں نے اس کے رشتہ داروں کے ہاں جانے کی ڈھانی ابھی میں جنگلوں سے گزر رہا تھا کہ ایک زخمی شینی سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی اس کے بعد کے واقعات سے آپ خوبی واقف ہیں تم نے کہا تھا میں تمہاری آپ بیتی سننے کے بعد تمہیں آگے جانے سے نہ رکوں گا مگر مجھے افسوس ہے کہ تمہارے آگے جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں میں نے گھمبیر لہجے میں کہا تو نرمل پانڈے نے مجھے چونکر دیکھا میں نے کچھ کہنے سے میں نے کچھ کہنے کی بجائے جیب سے کپڑے میں لپٹا ہوا خون آلود تعویز نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تعویز کو دیکھتا رہ گیا کیونکہ اس پر نرمل پانڈے کی بیوی کا نام کندہ تھا یہ کیا ہے اس کے موں سے فقت اتنا ہی نکل سکا تمہاری بیوی ایک غریب بچے کا بلی دان دینا چاہتی تھی میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا مگر قدرت نے اسے آدم خور کا لکمہ بنا ڈالا یہ کہہ کر میں نے اسے گموں اندوہ کی تصویر بنا چھوڑا اور راجو کے ساتھ کمرے سے نکل آیا راجو میں نے پائپ سکل سلگاتے ہوئے کہا شکر ہے آدم خور کے ساتھ ساتھ ایک ڈائن بھی قدرت کے غیبی ہاتھ کا شکار ہو کر کیفرے کردار کو پہنچ گئی ایسی ہی دلچسپ حیرت انگیز پوریسرار کہانیاں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شفق یوٹیوب کو سب سکرائب کر لیجئے